کاندریبل ممبر عاصف صاحب ممبر پنجابار کونسل جو کہ وکیل ہیں اور اس کے ساتھ ایک جج صاحب کی تلقلامی ہوتی ہے ان کو ایک مہینے کے سزا دی جاتی ہے جب ہم نے انٹراکوٹ اپیل فائل کی تو ہمارے اس انٹراکوٹ اپیل کے اوپر ایک اعتراض آیا کہ جناب جب تک وہ پولیس کے سامنے اور جیل سپریڈنٹ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی حسیت نہیں ہے ہم اپیل نہیں سنیں گے ہم اس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں آئے اور سپریم کورٹ میں جسٹس تارک مسعود صاحب سردار تارک صاحب کی ججمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں پرانا فیصلہ دوہزار پندرہ اسی امار کے مطابق اور نئے لوگ کے مطابق جب تک وہ اپنے آپ کو جیل آثورٹیز یا پولیس کے حوالے نہیں کرے گا سرنڈر نہیں کرے گا تو ایک مہینے کی سزا بھی موطل نہیں ہو سکتی حالانکہ عام طور پر وہی جج جو سزا دیتا ہے وہ موطل کرنے کا اختیار رکھتا ہے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ ہوا بلکہ عدالت نے خود ابزرویشن دی کہ آپ کی پٹیشن قابل سماعت نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ قابل سماعت نہیں ہے تو نیب کو کس نے انفارم کیا کہ وہ کل ہی آ کر کے کھڑے ہو جائے اور آ کر کہے کہ جناب ان کی زمانت میں ہمیں کوئی اتراز نہیں اور آج بھی آ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمیں ان کی زمانت میں کوئی اتراز نہیں نیب کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ادارے باندھی بن کے مجرموں کے سامنے مافیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں یہ قابل افسوس بات ہے جب آپ انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز کو منیج کر لیں گے جب آپ پراسیکیوٹر منیج کر لیں گے جب آپ تفتیشی منیج کر لیں گے تو پھر آپ دیکھا ماضی میں بھی جس طرح شہباز شریف اور جس انداز سے حمزہ شہباز کی زمانتیں ہوئیں یا جس انداز سے ان کو بری کیا گیا وہ سارا سلسلہ اسی انداز سے ابھی جاری اور ساری ہے مجھے بتائیں کہ جس جج صاحب نے حمزہ شہباز کو بری کیا اس کو ایک مہینے کے بعد ایک کمیشنر انفورمیشن جج منا دی یا انفورمیشن کا ایڈمنسٹیٹیو آثورٹی کا ایک ان کو عدہ دے دیا گیا تو یہ کیا ہے یہ قانون کا نظام انصاف کا ایک لحاظ سے تمسخر اڑانے کے مترادف ہے اور جس سے کیا ہوتا ہے بددلی پھیلتی ہے ناامیدی اور مایوسی پھیلتی ہے اس کا انجام یہ ہے کہ آج سولہ مہینے میں بارہ لاکھ سے زائد ہائیلی پروفیشنلز آپ کے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ کا کیپٹل آپ کا پیسہ یہاں سے لے کے لوگ باہر جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج دبائی میں ان سولہ مہینوں میں جتنی انویسمنٹ ہوئی ہے ان سولہ مہینوں میں پاکستان کی تاریخ میں دبائی کی تاریخ میں اتنی پاکستانیوں کی انویسمنٹ نہیں ہوئی وہ کیا وجہ ہے وہ یہ وجہ ہے کہ پاکستانی اس سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں اس اداروں سے مایوس ہو چکے ہیں اور اس وقت جو نظام انصاف اور قانون اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ساری کی ساری باندھی بن کے وہ ایک مافیا کو بچانے کے لئے کھڑی ہوئی ہیں جس کی مثال آپ نے دیکھی ہائی کمیشنر لندن میں بیٹھ کے نہ صرف اس کو ایک مجرم کو پروٹیکول دے رہا ہے ریاست کا ایک ملازم ایک ریاست کے مجرم کو نہ صرف پروٹیکول دے رہا ہے بلکہ اس کو بیانیاں یاد کرا رہا ہے اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں تو یا تو موجودہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کی خواہشات پہ یا اس کا مطلب ہے وہ ہدایت راولپنڈی سے آئی ہے طاقتور حلقوں اور طبقوں سے ان تک پہنچی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ حرکت کر رہا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کیر ٹیکر پرائم منسٹر سے اگر آپ نے یہ خبر نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیں اس کے خلاف فوری ایکشن لیں آپ مسکنڈک کیا ہے اس نے لیکن میں مجھے افسوس تو اس بات کہہ کہ نیب کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ میٹر ہے جیل سپریڈنٹ کا پولیس کا اور عدالت کا جب ایک شخص مجرم ہو گیا اس کی اپیلیں خارج ہو گئیں وہ اشتہاری ہو گیا اس کی زمانتیں خارج ہو گئیں وہ سب سے پہلے جیل جائے گا اور پھر جیل سے وہ اپلائی کرے گا فار ریسٹوریشن اف اپیل اگر عدالت وہ سمجھے گی تو اپیل ریسٹور کرے گی پھر میرٹ پہ وہ ڈیسائیڈ ہوگا اور قانون اور نظام انصاف میں کسی جگہ پروٹیکٹیو بیل ایک مجرم کے لیے نہیں ہوا کرتی پھر آپ نے دیکھا کہ ایک پاور اف اٹانی کے اوپر ایک کرمینل کیس میں پاور اف اٹانی ایکسپٹ ہو جاتی ہے نہ آفیس اعتراض کرتا ہے جبکہ عمران خان کے کیس میں جب آپ نے دیکھا تھا کہ ادھر سے ایک ورنٹ آف ارسٹ جاری ہوا ورنٹ آف ارسٹ کی صرف اتنی ویلیو ہوتی ہے کہ کوئی لکھ کے دے دے کہ جناب میں انگلی تاریخ میں پیش ہو جاؤں گا اٹھارہ مارچ میں وہاں چھبیس گھنٹے کے لیے زمان پارک کے اوپر رینجرز نے اٹیک کیا اور ان کے اوپر حملے کیے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا صرف ایک ورنٹ آف ارسٹ کی حاضی پوری کرنے کے لیے دوسری طرف ایک متاسب جج ہمائیوں دلاور نے فیصلہ دیا ابھی سائن نہیں کیے فیصلہ وربل سنایا ابھی ورنٹ آف ارسٹ سائن نہیں کیے نہ وہ جاری ہوئے ہیں لاہور کی پولیس زمان پارک پہنچ کے دروازے توڑ کے بیڈروم کے دروازے توڑ کے ان کو گرفتار کر لیتی ہے یہ ہے آپ کا قانون اور انصاف کا دوہرہ بیار کیا لوگ اس طرح اس انداز سے اس نظام انصاف سے یا قانون سے کوئی توقع رکھیں گے کیا کوئی سرمایہ کاری آپ کے ملک میں ان حالات میں آ سکتی ہے کیا فری اینڈ فیر الیکشن کا محول آج آپ دے رہے ہیں کیا ایک مافیا کو اس ایک لندن پلان کے تحر آپ کا لندن پلان یہ تھا کہ آپ نے عمران خان کو جیلو میں بند کرنا ہے آپ نے قانون اور آئین کا تماشا بنانا ہے پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے اور اس بھگوڑے مجرم کو واپس لانا ہے یہ ہے لندن پلان اور اس لندن پلان کی ایگزیکیوشن میں سارے ادارے اس میں انوالو ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری واحد امید عدلیہ ہے اور عدلیہ میں بھی آپ دیکھیں گے کیا کمال کی حرکت کی ہے ہمارے دونوں کیس توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ میں آج زمانتیں فکسی نوٹسز جاری ہو چکے تھے لیکن اس کو رات ساڑھے آٹھ بجے میسج آتا ہے کہ وہ کینسل ہو گئے ایک بھگوڑے کا کیس لگا دیا جب آپ نے سات منٹ میں اس کو ریلیف دینا تھا تو بھئی ہمارے کیس تو آپ کو دو دو مہینے سمجھ نہیں آتی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ہر کیس جاتا ہے اور چیف جسس سعواد ہائی کورٹ جس کے اوپر بارہا ہم ادم اعتماد کر چکے ہیں وہ سارے کیسز اپنے پاس رکھتے ہیں ہم نے کہا ہے باقی تمام جج سہبان موجود ہیں کوئی ایک جج کے پاس بھیج دیں وہ نہیں بھیج دیں ہمارا کیس آپ کو سمجھنے کے لیے ایک ہی کی مہینے لگتے ہیں آپ نے تیریان والا کیس دیکھا اس کو آٹھ مہینے ہو گئے ہیں دو جج سہبان نے لکھ کے ویب سائٹ پر ڈال دیا انہیں کہا کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے لیکن چیف جسس آپ آج بھی اس کو رکھ کے بیٹھے ہیں یہ جوڈیشل مسکنڈکٹ ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر عدلیہ سے اعتماد اٹھ گیا پھر افرہ تفریح ہوگی وہ انتشار ہوگا اور اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا ہمارے اداروں کو ہوگا آج آپ کا ملک بے آئین ہو چکا ہے دو صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں دس مہینے سے کام کر رہی ہیں آج لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اغوا برائے بیان کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے اسوان ڈار کو جس طرح اٹھایا گیا وہاں کے ہوم منسٹر کہتے ہیں کہ جناب ورنٹا فرستہ ہم نے ایکزیکیوٹ کرانا تھا بھائی آپ چوبیس گھنڈے کے اندر آٹیکل ٹین کہتا ہے اس کو عدالت میں پیش کرو لیکن اس کو ایک میڈیا ہاؤس پہنچا دیا گیا دوسرے کیس میں صداقت اباسی والا تو عجیب قسم کا تماشا لگایا ایک دن میڈیا ہاؤس لے آتے ہیں وہ کہتا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ گلگت بلتستان یا پتنی ادھر گیا ہوا تناردن ریاض دو دن بعد جب ان کو لے کے جایا جاتا ہے اپنے گھر میں تو رونا دونا اس طرح ہوتا ہے کہ جناب کسی جنگ سے آیا ہو تو کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ جرم کرتے ہیں تو جرم کی کوئی کڑیاں تو ملالیا کریں اور یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور جو اس کے بعد فروخ حبیب کے ساتھ جو کہ کیا گیا تو یہ سارا تماشا پبلک قوم لوگ دیکھ رہے ہیں اب خواتین جو ہماری چھ مہینے سے جیلوں میں بند ہیں چھ مہینے سے اور وہ قابل زمانت ہے کیس ان کا یعنی خواتین کو ایک سپیشل لوہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان کو زمانتیں ملنی چاہیے اور ایک کیس میں زمانت ہوتی ہے دوسری کیس میں اٹھا لیتے ہیں اور یہی جج صاحب مجھے افسوس آج جسٹس میانگولا سنرانگزیب صاحب کا ہے جب انہوں نے ابزرویشن دی کہ یہ پٹیشنیں منٹینبل نہیں ہیں تو وہ ڈسمیس ہونی چاہیے عدالت کی اپنے بھی تقاضے ہیں عدالت کی اپنی بھی ایک ڈیوٹی ہے اور یہی جج صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پانچ پانچ دفعہ دس دس دفعہ زمانتیں دے دیں گے لیکن آپ ریلیس تب ہوں گے جب آپ پریس کانفرنس کریں گے کیا ہم ایک خدا کی کرسی ہے منصف کی کیا یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے نہیں ہے کہ آپ نے اس سارے سسٹم کو اللہ کے سامنے جواب دے ہی کرنے کے لیے آپ منصف کی جب کرسی پر بیٹھے ہو اس سسٹم میں آپ کو نظر نہیں آرہا کہ ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے سارے ادارے لگے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود آج پوری پبلک یہ جو کل پر سو آیا ہے ایک نیا سروے جس میں کہا گیا سکسٹی ٹو پرسنٹ پاپولیٹی جو ہے وہ عمران خان اور پیٹی آئی کے اسف ایک لاہور کا سروے کیا اور میاں برادر سب کو ملا کے ان کو کہا گیا جی یہ ٹوئنٹی ون پرسنٹ ہے لیکن ایکچولی اگر آپ جائیں کسی بھی جگہ سروے کر لیں تو آج نوے پرسنٹ پبلک کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ اور یہ اس کی سٹنٹ اس کی کمزوری بن گئی ہے ان کو نظر آرہا ہے کہ آج ہم اگر فری اینڈ فیر الیکشن کراتے ہیں تو وہ یہ نظر بھی نہیں آئیں گے یہ بونے یہ جو بونے سیاستدان ہیں ان کو تکلیف یہ یہ ہے کہ عمران خان اگر کھڑا ہوگا تو یہ وجود بھی ان کا ختم ہو جائے گا اس لیے کہ یہ اپنے مال و دولت کی سیاست کرتے ہیں یہ وراثت کی سیاست کرتے ہیں اور عمران خان صرف اور صرف قوم کو حقیقی آزادی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں the only leader جو کہ ایک قوم کو ایک میسج دیتا ہے ایک نظریہ دیتا ہے اور only leader ہے جس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں لگ سکتا تو اس وجہ سے آج آپ دیکھیں گے سائفر بدترین قسم کی غلامی کی مثال قائم کر کے جس نے ملک کے اس سلام کی اور خود مختاری کا دفاع کیا اس کو ہم نے جیلو میں ڈال دیا اور جن لوگوں نے غلامی کا طوق قبول کیا ان کو اقتدار دے کے ان کو متعی بنا دیا گیا تو یہ سارا طرفہ تماشا ہے ایک طرف سے جو نظر آ رہا ہے یہ ساری چیزیں پبلک دیکھ رہی ہے آج کیا پوزیشن ہے فلسطین کے حق میں یہاں پریس کلپ کے سامنے ہمارے پی ٹی ای ورکرز نے جلسہ نکالا مظہرہ کیا ان کو اٹھا کے لے گئے جیلو میں بند کر دیا بند کمروں میں کارنر میٹنگز کی ہمارے لوگوں نے مردان اور سوات میں ان کو جیلو میں بند کر دیا پورے پاکستان میں سب کوئی جلسوں کی اجازت ہے سو مقامات میں ہم نے اپلیکیشنز دی ہے لیکن کسی ایک جگہ پورے پاکستان میں ہمیں جلسہ کرنے کے اجازت نہیں ہے یہ ہے آپ کا فری اینڈ فیر الیکشن کرانے کا محول مجھے بتائیں وہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر اور الیکشن کمیشن کیا ان کے آنکھ اور کان بند ہیں کیا ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں کیا وہ فری اینڈ فیر الیکشن کا محول دینا چاہتے ہیں نہیں دراصل وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں یہ ظلم و بربریت قائم کر کے کہ جو پی ٹی آئی نے یوت کو نکالا باہر ینگ سرز کو نکالا خواتین کو نکالا خواتین کو جیلو میں بند کر کے ان کو پالٹک سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے فیملی کے لوگ ان کے والدین ان کے شوہر ان کے بچے ان کو مجبور کریں کہ اس گندے نظام میں آپ اپنے آپ کو شامل نہ کرو یہ ہے ان کی نیت یہ بدنیتی ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور چودہ اگست کے موقع پہ بھی ہمارے لوگ جب جھنڈا لے کے پی ٹی آئی کا اور پاکستان کا جھنڈا لے کے چلے ان کو جیلو میں بند کر دیا جبکہ ساری باقی پارٹیوں کو الاؤ تھا جب قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اس کے لیے اس کے تقدس کے لیے جب جلوس نکالے گئے صرف پی ٹی آئی کے برکرز کے خلاف اس طرح کیا گیا کہ ان کو جیلو میں بند کر دیا گیا کرک میں جب ہمارے لوگوں نے جلسہ کرنے کی کوشش کی ان کو سیدھی گولیاں ماری گئیں تو جو یہ ہو رہا ہے یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے آئین کے لیے بہتر نہیں ہے قانون کے لیے بہتر نہیں ہے جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے یہ سلسلہ آپ کے ملک کو مزید عدم استقام کر دے گا سیاسی عدم استقام آپ کے کبھی بھی معاشی استقام کا باعث نہیں بن سکتا جب تک آپ کے سیاسی استقام نہیں آئے گا جب تک آپ میں جمہوریت نہیں آئے گی لوگوں کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن میں اپنے آپ کو پاٹیسپیٹ کریں تو آپ کے ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک ہو گئی ہے کل آپ کے مسائل تب ہی حل ہو سکتے ہیں جب سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ یہاں آئے گی اور وہ آپ کو ان مسائل سے حل کر سکے گی حل کر سکے گی اس کے علاوہ کوئی اور آپشن تیسرا آپشن چوتھا آپشن کوئی ممکن ہی نہیں ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدلیہ بھی نیو جورسپیڈنس ایک مافیا کیلئے کریئٹ کر رہی ہے جو کہ قابل افسوس ہے تینکیو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ خاجہ عاصف صاحب کی آپ سٹیٹمنٹ اٹھالو جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ڈیل کی تھی اس وقت کے باجوہ صاحب سے جس نے ہمیں پہلے کہا تھا 2019 میں ہم سے پنجاب لے لو بعد میں فیڈل گورنمنٹ لے لینا اور ان کو نکلوانے میں باجوہ صاحب کا ملدخل ہے مجھے بتائیں اگر آپ رپورٹیں جالی بنوالیں وہ جالی رپورٹیں پیش کر دیں کیبنٹ میں آپ کو یاد ہوگا جیسے سترمین اللہ صاحب نے کہا تھا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ ہمیں اس بات کی گھرنٹی لکھ کے دو کہ یہ شخص زندہ رہے گا تو مجھے بتائیں کہ ان حالات میں پھر کیبنٹ کیا کرتی اور پھر کیبنٹ نے جو ڈیسین کیا تھا سبجیک ٹو شوٹی تھا تقریباً دس عرب روپے کی وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو چینج کر دیا تھا پچاس روپے کے ایکسٹرام پیپر کے اوپر اور وہ جب یہاں سے گیا مجھے بتائیں پورے دنیا میں وہ شخص گھومہ اس کی میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک تھی لیکن آج جب وہ واپس آ رہا ہے تو مجھے بتا دیں کہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم بیمار نہیں تھے تو آج پھر کس چیز کی وہ زمانت تپلائی کر رہا ہے